محترم سامین السلام علیکم بچوں کی آنکھوں کی حفاظت بچوں کی آنکھوں میں کاجل اور سرما لازمی لگائیں اسے بینائی تیز ہوتی ہے دو دن میں ایک بار ان کی آنکھوں میں ارکے گلاب ضرور ڈالیں تاکہ ان کی آنکھیں صاف رہ سکیں بچوں کی نگداشت بہت ضروری ہے خاص طور پر وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں اس کا خیال ضرور رکھیں بچوں کو نہارم و بادام کھلائیں اور اس کے علاوہ کالی مرچ بھی نہارمو ایک دو دانے نگلنے کے لیے کہیں یہ بھی آنکھوں کی نظر تیز کرتی ہیں بادام کی گری کوزہ مصری سونخ برابر مقدار میں لے کر پیس لیں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھانے سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی چھوٹی ہرڑ کا مربع رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھلائیں اگر آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے تو خالص شہد کی ایک سلائی آنکھوں میں لگانے سے تھندک محسوس ہوگی اور درد بھی جاتا رہے گا گاجر کا مربع کچھی گاجر کھانا گاجر کا رس پینا آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے آنکھوں کا ورم دور کرنے کے لیے آلو کے چھیلے ہوئے ٹکڑے آنکھوں پر رکھنے سے بہت سکون ملتا ہے اس دوران مالٹا یا کیلہ اور بیسن کے پکوڑے کھانا اور زیادہ پانی پینا بھی مفید ہے تازہ کھیرے کا رس دو چمچے اور ارکے گلاب ایک چمچہ لے کر دونوں کو ملا لیں اور پھر انہیں تھنڈا کر کے آنکھوں کے پپوٹوں پر لگانے سے آنکھوں کے پپوٹوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے ہر روز صبح اٹھ کر تھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھ میں مارنے اور سبزہ دیکھنے سے آنکھوں پر اچھا اثر پڑتا ہے آنکھیں دکھنے پر آئیں تو تھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور ساتھی ہنٹوں پر زبان پھیریں آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی اگر آپ کے بچے آنکھوں میں درد کی شکایت کریں یا کسی بھی طرح کی سرخی کی تو فوری طور پر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور کسی اچھے آئی سپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کے بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور انہیں گلاسز پہننے پڑتے ہیں تو حد امکان کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا مزاق نہ بننے دیں اور گھر میں بھی سب کو مزاق اڑانے سے منع کریں اس سے ایک تو آپ کے بچے کا دل دکھتا ہے اور دوسرا وہ گلاسز پہننے سے بھی صاف انکار کر دیتا ہے اور اس سے مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے اس لیے ایسا کرنے اور ہونے سے روکنا والدین کا فرض ہے اگر آپ کے بچے باہر کھیلنے جائیں تو انہیں خاص طور پر کہیں کہ پروٹیکٹیو ویر گلاسز کا استعمال کریں یعنی حفاظتی گلاسز تاکہ ان کی آنکھیں کسی بھی طرح کے مزر اثرات سے دور رہ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں موسیقی